ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کرو کر دینا اس کی زکاة نہیں نکالتے اللہ اکبر یاد رکھئے میری بہنو زیورات پہننے سے ان کا اسلام منع نہیں کرتا زیورات ضرور پہنو لیکن اس کی زکاة نکالو حدیث پاک میں آتا ہے جس نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکاة نہ نکالی تو اسی سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے جسم پہ رکھا جائے گا اس کے جسم اس کو چٹکا دیا جائے گا یہ زکاة نہ ادا کرنے والیوں کا انجام ہے اس لئے اگر اللہ رب العزت میں تمہیں نوازہ ہے تو زکاة نکالو سال میں ایک مرتبہ علماء کرام سے مفتیان کرام سے رہنمائی ہمارے مبلغین جو ان سے رہنمائی حاصل کرو کہ زکاة کے مسائل کیا ہیں اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ علماء سے رہنمائی لے سکتے ہیں یوٹیوب پر جوہو علماء اہل سنت کے حوالے سے سوال و جواب موجود ہے بلکہ حضور محقی کے مسائل جدیدہ علامہ مفتی نظام الدین صاحب سے بار بار زکاة کی متعلق کاری رزوان صاحب نے سوالات کیے ہیں آپ وہاں جا کر کے تلاش کر سکتے ہیں مگر زکاة ضرور نکالو اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا فرض ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا اللہ ہو اکبر ہے تو یہ چوتھا کیونکہ پہلے تو ایمان کا ذکر کیا گیا میں ایمان کے بعد ارز کر رہا ہوں اللہ ہو اکبر میری بہنوں رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے اور آج کل اور پہ بہت بہانہ بنا کر کے چونکہ وہ عام طور پر گھر میں رہتی ہے تو چھپ چھپا کر کے کھانا کھا لیتی ہے لوگوں کو خبر نہیں ہونے دیتی یعنی باہر پڑوس والوں کو یاد رکھنا پڑوسی کو نہیں معلوم ہے کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے اور اسی طرح سہلیوں کو پتا نہیں کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے مگر اللہ تو جانتا ہے اللہ ہو اکبر روزہ کیا چیز ہے اللہ اللہ اگر رمضان شریف کا ایک روزہ بلا حضر شریف چھوٹ جائے انسان پوری زندگی نفل و روزہ رکھتا رہے رمضان شریف کے ایک فرض و روزے کی فضیلت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا اس لئے بلا عذر شریف رمضان شریف کے روزے مت چھوڑو بلکہ رمضان شریف کے روزوں کی کیا برکتیں ہیں اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف کے روزے رکھ لے تو رمضان شریف سے رمضان شریف تک جتنے گناہ ہوئے تھے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو جو کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو بستر پہ لیٹتا ہے بستر اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ ہو اکبر جوتا پہنے تو جوتا اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہے اسی طرح اس کے مو سے جو بو آتی ہے اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے اور پھر فرمایا گیا روزہ دار کو دو خوشی ہوتی ہے ایک تو افطار کے وقت اور ایک تو رحمان کے دیدار کے وقت اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا ہوں اب یہاں پر ایک بات عورتیں کہتی ہے کہ حضرت ہم بیمار ہیں حالانکہ جس بیماری میں روزہ رکھنا منع ہو جاتا ہے ایسی بیماری دو پرسن لوگوں کو بھی نہیں ہوتی مگر پھر لوگ بیماری کا بہانہ بناتے ہیں بیماری بڑھ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایک بات میں آپ سے کہوں ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے حکیم جھوٹ بول سکتا ہے بگر ہمارا روحانی طبیب ہمارے آقا مصطفی جان رحمت کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ اللہ کے رسول نے زمانت دیئے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی نہیں بلکہ روزہ رکھنے سے تمہیں صحت ملے گی آقا نے فرما دیا سو فرما دیا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ ہاں کچھ بیماریاں اسی ہیں جس میں خود شریعت اجازت دیتی ہے وہ کونسی بیماریاں ہیں بیماری کس حد تک ہونی چاہیے اس سلسلے میں بھی آپ کو سوال و جواب کی محفل کے اندر رہنمائی دے دی گئی ہے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے ذریعے سے اس لئے رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے ہو سکتا ہے آج کل میں ہی جو ہے جو ہے وہ شابان المعظم کا پیارا مہینہ شروع ہو جائے اور پھر رمضان شریف آئندہ مہینے شروع ہوگا کیا ورکت والا مہینہ ہے اس لئے روزہ ترک مت کرنا روزہ مت چھوڑنا دے پناہ ورکتیں روزے کی اللہ اگر ایک بات آپ کو بتانو جو بھی روزے رکھتے ہیں ہمیشہ ان کی عمر دراز ہوتی ہے جو بھی روزے رکھتے ہیں اللہ ان کو محلق بیماریوں سے بچاتا ہے آپ دیکھ لیں یہ شوگر کا مرض بلٹ پریشر کا مرض ہارٹ کا مرض یہ سب آج سنائی دیں یہ سب بھی بلائیں آج سے سو دو سو پانس سو سال پہلے نبے نبے سال کی عمر کے ہمارے ولی ہوتے تھے بزرگان دن ہوتے تھے ان کو کسی کو شوگر ہوتی تھی کسی کو بلٹ پریشر ہوتا تھا کسی کو ہارٹ کی بیماری ہوتی تھی یہ نہیں کہتا کہ جن کو یہ سب ہوتا ہے وہ گنے گار ہے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اکثر کی بات وجہ کیا ہے وہ لوگ مہینے میں کم سے کم تین روزی ہر مسلمان رکھتا تھا مہینے میں تین روزی ہر مسلمان رکھتا تھا تیرہ چودہ پندرہ اس کو ایام بیز کہتے ہیں حدیث پاک میں آیا جو مہینے میں یہ تین روزے رکھ لے اللہ اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے روزے رکھے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے چہرے کو چودوی رات کے چاند کی طرح چھمکائے گا آپ کیا سمجھتے ہو میری بہنوں لیکن ایک بات کہتا ہوں اس نیت سے روزہ مت رکھنا کہ میں صحت مند ہو جاؤں گی اس نیت سے روزہ رکھنا کہ اللہ کو راضی کرلوں گی اس لئے کہ اللہ راضی ہو گیا تو پھر ساری چیزیں بہت برکتیں روزے کی اور اللہ اکبر حکیم لوگ کہتے ہیں کہ روزہ اگر کوئی مہینے میں تین دن رکھ لے تو اس کا پیٹ ساف ہو جاتا ہے میدہ ساف ہو جاتا ہے سینہ ساف ہو جاتا ہے بہت برکتیں روزہ رکھنے کی تو کم سے کم تین روزے تو ہر مسلمان مہینے میں رکھتا تھا پھر اور شوق بڑھتا تو لوگ پیر اور جمعیرات کا رکھ لیا کرتے تھے یعنی کہ کچھ لوگ اگر رکھنا چاہے تو پیر پیر کر رکھتے تھے لیکن روزے ہماری زندگی کے اندر ضرور تھے اور صوفیہ فرماتے روزہ نصف طریقت ہے یعنی ولایت کا آدھا رستہ صرف روزہ تے کرا دیتا ہے اس لئے میری بہنوں روزے پہ توجہ دو نئی آپ نفل رکھ سکتی کوئی بات نہیں فرض روزے ضرور رکھو رمضان شریف کے روزوں کی برکتیں ہیں اس کے بعد چوتھا اور آخری فرض ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حج تم پہ فرض ہے اللہ تعالیٰ اگر استطاعت دے لیکن حج سب پہ فرض نہیں ہے سائب استطاعت پہ فرض ہے یعنی پیسہ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ آنے جانے کا خرچ اٹھا سکیں اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاس وہاں رہنے کے خراجات ہونے چاہیے اور پھر حج کے ارکان ادا کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے تب حج فرض ہوتا ہے اور حج فرض ہو جائے تو اپنے شوہر کو اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کو جن کے ماتحت ہو ان کو تیار کرو کہ حج فرض ہو تو جلدی حج کرو یہ نہیں کہ بھی بیٹی کی شادی باقی ہے بیٹے کی شادی باقی ہے نوازے کی شادی باقی ہے شادیوں دیوں سے کوئی حج کا تعلق نہیں ہے آپ پر آپ صاحب استطاعت ہو گئے من استطاع علیہ سبیلہ اگر آپ صاحب استطاعت ہو گئے آپ پہ حج فرض ہو گیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جو حج کرنے کی سعادت حاصل کر لے اور حاجی کی طرح اپنی زندگی گزارے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ سچا حاجی جس کا حج مقبول ہو گیا اللہ پاک اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ اپنے خاندان کے سات سو لوگوں کی شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت کو ان لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا تو یہ چار فرائز تھی ایمان کے بعد نماز روزہ زکاة اور حج میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ عمل کے میدان میں آئے